ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے کس قدر غربت میں کس قدر حالت میں فیرون کے محل میں خوف کی حالت میں پڑے پڑے بڑے ہیں کشت ابھی قتل کر سکتا ہے کل قتل کیونکہ بنی اسرائیل کے تھے فیرون کو پتہ چل گیا تھا میں نے محل میں جس بچے کو پال کو اس کے بڑا کیا ہے وہ ہماری قوم کا نہیں ہے بلکہ وہ کس کا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے ہر وقت در تھا کہ قتل کر دیں اور اسی اثنہ میں موسیٰ علیہ السلام سے کام کیا ہو گیا غلطی سے بندہ مر گیا مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ فیرونی سے لڑ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فیرونی کو تھپڑ مارا اس نیت سے کہ لڑائی چھوڑوا ہوں میں پاکستان میں تو آپ کو بہت تجربہ ہوگا یہاں تو پولیس آکے گھنٹا تمیز سے اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ دروشری پڑتی ہے پھر وضائف پڑتی ہے اس کے بعد سمجھاتی ہے پاکستان میں اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں پاکستان میں کوئی کام کر رہا ہے دو تھپڑ لگاؤ انسان کا بچہ بن کے کر دے گا اگر سمجھانے بیٹھ گئے تو قیامت تک سمجھاتے رہو گے سمجھنے بات نہیں ہے یا پولیس یہ کرتی آتی ہے جو ریپورٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں سمجھائے گی محبت سے دونوں کو تمیز سے رو بھئی تم جاپان میں آؤ تم چھانگا ماغا میں یا چیچا وطنی میں یا کراچی لاہور میں تھوڑی ہوں تم اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو لڑائی چھڑوانے کے لئے وہ اتنا پاورفل تھپڑ تھا پیغمروں میں جسمانی طاقت بہت ہوتی ہے وہ مری گیا ایک اور ٹینشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر میں کیس بن گیا تطل کا تو وہاں سے نکلے مدین گئے اور مدین میں اکیلے وہاں جا کے بکریاں چرائیں ہیں دس سال تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور بکریاں بھی اپنی نہیں تھی ملازمت پہ کسی اور کی بکریاں چرائیں پجرت پہ تنخہ پہ دہاری یا تنخہ جو بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس دہاری تنخہ سے جائدادیں بنا لی ہوں گی ہے بھئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ اللہ مجھے کتنا بڑا مقام دینے والا ہے اور مقابلے میں ہے فرعون جس کے پاس مصر جیسے تہذیب یافتہ کنٹری کی حکومت بہت محذب ملک سمجھا جاتا تھا مصر اس وقت آج تک مصر کی تہذیب زندہ ہے قائم ہے اور آپ کو پتا ہے میں ایک ڈینٹس دوست ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو مصر میں لاشیں نکلی ہیں نا جو بوڈیز ہیں مصریوں کی چار چار ہزار سال پرانی ان کے دانتوں میں ڈاکٹروں نے جب تحقیق کیے تو پتا چلا روٹ کے نال کیا کرتے تھے دات اگر خراب ہو جائے روٹ کے نال کتنا مشکل کام ہے ان کے پاس ایسے ڈاکٹر تھے جو دات خراب ہو جائے تو کیا کریں گے جروں میں سونے کی تاریں گسیوی ہوتی تھی یعنی دات اگر خراب ہو جاتا تو یہ میڈیکل سائنس نے بھی بڑی ترقی کی تھی کتنے فارغ نہیں تھی کتنے ہم لوگ سمجھتے ہیں برنا بھئی دات نکال کے لگا دینا روٹ کے نال کر کے جس کو تجربہ ہے مجھے تو تجربہ ہے نا کس قدر مشکل کام ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام مسکین دس سال بکریاں چرا کے واپس آ رہے ہیں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کس کے پاس رہا ہے اس فیرون کے پاس جو ترقی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ چکے تھے اتنی مضبوط ریاست تھی لیکن کیا تھا فیرون کے پاس جب یہ حکومت اور دولت آئی ہے تو اس کی کھوپڑی اوپر کی اس کی شیٹنگ کیا ہو گئی آؤٹ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے نا ہمیشہ غربت کے تانے دیتا تھا لوگوں بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ جو ایک غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں یہ میرے محل میں نہریں بہتی ہیں آج بڑے سے بڑے مگلے میں کیا سیمی کل بنا لے گا نا نہریں اب بھی نہیں ہوتی ہیں اس وقت فیرون کے پاس جو محل تھے اس میں چشموں کا راستہ فیرون کے محل سے گزر کے جا جا کرتا تھا یہ نیرے ہیں جو میرے محل میں سے بہتی ہیں اور موسیٰ کے پاس تو نہ سولے کا کنگن نہ کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ کے پاس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ سے بہتر کون ہے بولے نا یار آپ لکھتو بلکل چپ بلکل محول ہی نہیں ہے موسیٰ سے بہتر کون ہے میں ہوں میری گاڑی میرا بنگلہ میری گھڑی آئی فون میری تنخواہ بہریہ ٹاؤن یہ ساری باتیں ہم سے پہلے فیرون یہ کر چکا ہے یہ منجن پھر چکا ہے بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کی نہیں ایک دفعہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکا کہ فیرون تیری گاڑی تو میری گاڑی دے کئی بھی نہیں ہے تھا تھیرن کچھ سواری نہیں اس زمانے کی گاڑی جھو گی بدہ ہی تھا اس زمانے میں گھوڑا ہوگا ہونٹ ہوگا شاہی سواری ہوگی وہ کہہ رہے یہ میرا محل ہے اور اس کے نیچے نہرے بہتی ہیں حضرت موسیٰ نے جواب میں نہیں کہا کہ تُو کبھی میرے علاقے میں آ تو دیکھ میرا گھر کیسا ہے کیونکہ موسیٰ کو معلوم تھا قلیم اللہ کو کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں کوئی جھگی بھی نہیں ہوگی زندگی دس سال بکریہ چرانے میں گزر گئی بھائی اتنی مشکل سے تو رشتہ ہوا ہے وہاں پہ اور دس سال بکریہ چرانے کے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے پیرمبروں کی نظر میں شادی کی نکاح کی کتنی دن حضرت موسیٰ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا کوئی خادم نہیں تھا یہ وہ سائیڈ ایفیکٹ تھے جو دولت نے جس کی بیس پہ فیرال کی کھوپڑنگ کو کیا کر دیا اس کی سیٹنگ خراب کر دی وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ موسیٰ خدا کے پیغمبر ہے اور ان کے پیغمبر ہونے پر اللہ نے بہت سے دلائل خائم کر دی ہیں لیکن وہ دلائل میں غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں جیسے آج نہیں تیار لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرنے کے لیے کتنا بڑا دعویٰ کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسلتو الہ کافتل لناسی بشیران ایک یتیم پیغمبر جس کی ولادت سے پہلے باپ فوت ہو چکے ہوں جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے مکہ کے ایک گاؤں یعنی یہ گاؤں زدہ شہر تھا وہ وہاں پیدا ہوئے ہوں اور ایڈوکیشن سے دور قوم وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور ساری دنیا کے سارے انسان جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے وہ کامیاب کہ جب تک مجھے فالو نہیں کرو گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور دعویٰ کہاں کیا جا رہا ہے ایک ایسی سرزمین میں جہاں چار آدمی بھی آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہ علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں علوم نبوت جو ہے نا نبی کے جو علوم ہے نا نبی کی جو باتیں ہیں یہی آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل اتنا کانفیڈنس ہو نہیں سکتا کسی جھوٹے پیغمبر میں ہو نہیں سکتا ناممکن ہے اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں اور آپ کہہ رہے تو مکہ تو دور کی بات قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کالے گورے مرد عورت غلام مالک جاپان والے فرانس والے امریکہ والے سویڈن والے ننمارک والے پاکستان والے انڈیا والے بنگلہ دیش والے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی نجات صرف اور صرف اس پیغام میں ہے جو میں لے کر آیا ہوں آپ بتاؤ اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں کسی نے کیا ہوگا کوئی سکولر یہ دعویٰ کر سکتا ہے بہت ہی پڑا لکھا سائنس دان ہو یہ دعویٰ تو نہ آئین سائن نے کیا نہ نیوٹن نے کیا کوئی دنیا میں ایسا فلوسفر پروفیسر نہیں گزراؤگا جو اتنا بڑا دعویٰ ہاں وہی کرے گا جس کی دماغ کیا ہو جائے گا پاگل گھوم رہے ہوتے ہیں نا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہستے ہم کہتے پاگل ہے بھئی جانے دو اسے جیسے بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں نا ہیروینچی ایک ہیروینچی سے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں جب پیتے ہیں تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کہاں ہیں جب تم پیتے ہو تو پی کے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم زمین پہ نہیں ہیں ہم کہاں ہیں چاند پہ بہت عربوں خربوں روپے لگے تھے اور ٹریننگ تھی اور اس کی پڑھائی تھی بغیرہ بغیرہ کے بعد پہنچا تھا نا وہ تو ہمارے ہیروینچی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیروین پی کے کہاں پہنچ جاتے ہیں چاند تو کسی ہیروینچی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم پینے کے بعد چاند پہ پہنچتے ہو اس نے کہا سنا کی کیا بات ہے ابھی کہاں بیٹھ کے انٹریوی دے رہوں میں ابھی میں جب انٹریوی دے رہوں کہاں بیٹھ کے لئے رہے چاند پید بیٹھا موں میں تو آپ دیکھو آپ کو ہسی آئی اس بات پہ کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ یا تو نیل آرمی سٹرون کر سکتا ہے یا کوئی ہیروینچی کر سکتا ہے کیا خیالیں بھئی بڑے بڑے دعویٰ یا تو کوئی بہت سمجھدار کرے گا جو سچا ہوگا یا کوئی ایک نمبر کا جھوٹا ہوگا ہاں درمیانے درجے کے جو دعویٰ ہیں وہ کبھی صحیح لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی غلط لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں جیسے ایمانداری کے دعویٰ بھائی مجھے جو بیسے دو گے میں ایک ایک روپیہ واپس کروں گا اس کے بعد جب لیے تو اس کے بعد آج تک واپس نہیں کیے لیکن پاگل نہیں ہیں اقل مند ہے لیکن چھوڑے چھوڑے بڑے بہت بڑے دعویٰ بہت ہی بڑے دعویٰ یا تو یہ وہ کر سکتا ہے جو واقعی سچ بول رہا ہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے دعویٰ پر لوگ ہسیں گے یا وہ کر سکتا ہے جس کا اوپن کی کھوپڑی صحیح کام نہ کر رہے گا اب یہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیوی جاپانی ہے اور میں اس کو آپ کے بیان سمجھاتا ہوں وہ بڑی ہستی ہے بیان میں لیکن کچھ چیزوں کا ترجمہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس میں سے ایک لفظ ہے کھوپڑی کہہیں جب میں کھوپڑی کا ترجمہ جیپنیز میں سر سے کرتا ہوں تو وہ بات بنتی نہیں ہے کچھ اردو کے لفظ ہے وہ کسی زبان میں کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ جیسے پنجابی میں کچھ گالیاں ایسی ہیں کہ ان کا ترجمہ کر کے گالیاں کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا یہاں کسی جاپانی سے پڑھنا ہوا کسی پنجابی بھائی کا وہ کہتے ہیں اس نے اس کو کوئی والدہ اور سسٹر کی گالیاں دینا شروع کر دی تو جاپانی نے اس کا ترجمہ پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس نے کہا بھائی پھر جاپانی نے بولا بھائی غلطی میری ہے تو میری سسٹر کو برا بلا کیوں کہہ رہے ہوتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں بھائی نہیں آتا ہے کہہ رہے میری سسٹر تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہے اس کا تو کوئی لینا نہیں اس کو بہت مشکل ہو گیا سنبھالنا جو ہے تو تبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسل تو علاقہ فتن للناس ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے مجھے میسنجر بنا کے بھیجائے تو مشرقین مکہ نے کہا کہ مجنون ہیں دیوانے ہیں کسی نے کہا شائری شائروں میں موالغہ بہت ہوتا ہے نا شائر لوگ آپ کو بتا ہے ایک اکثر سارے نہیں اکثر پھگو ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں چاند سے میں تمہارے لئے آسمان سے ستارے توڑ کے لیا ہوں گا پانچ روپے پچاس روپے کا بیلنس ڈالنے کے پیسے محبوبہ کے لئے ان کے پاس نہیں ہوتے پاتے کیا کریں گے آسمان سے تمہارے لئے ستارے توڑ کے لاؤں تو محبوبہ کہتی ہو متاثر ہو جاتی ہے محبوبہ حالی کہ محبوبہ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اس کو چاہیے تو پچاس روپے کا بیلنس جال دے ستارے میں اس سے خود خرید رہوں گا تو بڑے بڑے دعوے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے تھے کبھی کہتے تھے دیوانے کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں جادوگر کیوں کہتے تھے کسی بھی دیوانے کو کلوی بھی سمجھدار آدمی فالو نہیں کرتا کسی پاگل کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ کچھ ہمارے ہاں تو ایسے بہت ہیں ایسے پاگل ہیں جن کو بڑے بڑے سمجھدار لوگ فالو کر رہے ہیں لیکن نورملی ایسا ہوتا نہیں ہے